میرے ساتھ ڈلی سرکار میں منتری ان کا میں نے ذکر کیا تھا شروعات میں ہی نو بھاگ سنبھال رہے ہیں سورب بھردوات جڑ گئے ہیں سورب مشکلیں تو اور بڑھ رہی ہیں اب عام آدمی پاٹی کی ایک راحت کی سانس لیتی دکھ رہی تھی آکرامت بھی آپ دکھ رہی تھی کہ ارے سنجیہ سنگھ کو زمانت مل گئی آروپ مقت نہیں ہوئے لیکن کیجری وال کے خلاف تو پریابت ثبوت کی بات کر رہا ہے ڈلی ہائی کورٹ سنڈیب جی یہ بات جو بھارتی جنتہ پارٹی کہہ کے اچھل رہی ہے پریس کونفرنس کر رہی ہے ٹھیک اسی پرکار سے ساتھ فروری دوہزار چوبیس کو بھارتی جنتہ پارٹی چھلانگیں مار رہی تھی ساتھ فروری دوہزار چوبیس کو سنجیہ سنگھ جی کا اسی ہائی کورٹ کی بنچ جسٹس ورڈ کانتا شرما جن کا میں بہت سمبان کرتا ہوں جڑیشری کا سمبان کرتا ہوں انہوں نے یہ آرڈر دیا سنڈیب جی اور ہوں بہو یہی بات جو دو منٹ پہلے آپ اپروور کے وشے میں کہہ رہے تھے اس کوٹ نے کہی کیا کہی میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ بتا رہا ہوں انڈیا ٹوڈے کیس کے اندر چھپا ہوا ہے اس کے اندر کہتا ہے the high court said the law of approver statement is old and has not been brought in only to implicate Sanjay Singh as submitted by Mr. Singh the approver wasn't examined by ED alone but there are magistrate statements as well so the approver statement will be put to test on cross examination at appropriate time اس کا کیا مطلب ہے کہ اس وقت بھی high court کی اسی bench نے کہا کہ approver کا بیان صرف ED کے سامنے نہیں ہوا ہے 164 کی budget rate کی statement ہوئی ہے جو آج بات کہی گئی مگر ان سب باتوں کو کہنے کے باوجود جب ہم یہی دلیلیں جو high court میں لے کے گئے تھے وہ دلیلیں لے کے جب ہم supreme court کی تین جج کی bench کے سامنے گئے جس میں سنجیب خننہ صاحب تھے دیپانکر دتا صاحب تھے پرسنہ صاحب تھے honorable justice ہیں supreme court کے انہوں نے اسی چیز پہ سوال اٹھایا کہ بھائیہ یہ جو approver ہے یہ پہلے 9 بار statement دے چکا ہے اس پہ آپ نے rely نہیں کیا ان کو آپ نے کودے کے ڈبے میں ڈال دیا 10 بھی statement آپ لے آئے کہہ رہے صاحب ہمارے پاس approver ہے سنجے سنگھ کو گرفتار کرو جب ED کو high supreme court نے دھمکایا اور ان کو بیل دی تو وہی ثبوت وہی دلیلیں ہم نے high court کے سامنے رکھی تھی high court کو پسند نہیں آئی کوئی بات نہیں ہم سممان سے ان سے disagree کرتے ہیں ہم supreme court گئے تھے ہم supreme court دوبارہ جائیں گے پچھلے ہفتے کی بات ہے منگلوار کا دن ہے دن تھا آج بھی منگلوار ہے جے حنمان حنمان بھگوان کا عشرواد مل گیا آج تو نہیں ملا سر مل گیا ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ اس court کے اندر بہت زیادہ سمیں reserve نہیں ہوا یہ order آ گیا اس order کو لے کے اب ہم supreme court جائیں گے کوئی دکت نہیں ہے اس کے اندر ہمیں یہ ہماری سیڑھی ہے اس سیڑھی کو ہم لانگ نہیں سکتے اس سیڑھی کے اوپر چڑھ کے ہی ہمیں supreme court جائیں گے اب ان کا number بھی آنے والا سنیے نا پوری بات درشکوں کو بھی پتا لگے اور پھر آپ جواب دیجئے گا بھئی وجہ نائر وہ سیدھے آپ کو report کر رہا تھا وجہ نائر نے یہ statement دی کہ آتیشی اور سورب بھاردواج کو report کر رہا تھا اور آپ کے مکہ منتری آپ کے راشتری ہے سنیوجک انہوں نے بھی کہا کہ میرا کیا لینا دینا وجہ نائر سے وہ تو report کر رہے تھے آتیشی اور سورب بھاردواج سورب بھاردواج کبھی نمبر آنے والا ہے سندیب جی یہ statement دیڑ سال پورانی ہے جو بیجے نائر نے سی بی آئی کو دی تھی تو یہ اروند کیجریوال نے بھی دور آئی نا یہ بات تو اروند کیجریوال جی نے بھی یہ statement پہلے جب سی بی آئی کے پاس وہ چھ مہینے پہلے گئے تھے اروند کیجریوال جی نے تب بھی یہ بات کہی تھی مگر کیا ہے کہ آج ایڈی نے بی جے پی کے ٹرولز کے ساتھ مل کے اس چیز کو اس لیے رکھا تھا تاکہ اس سے پارٹی کے اندر فوٹ ہو جائے پارٹی کے اندر ایسا لگے ارے صاحب یہ تو مکھے منتری جو ہے اپنے دو منتریوں کو فسا رہے ہیں دیکھیں صاحب ان کے اندر لڑائی جھگڑا ہو جائے گا مگر اس طریقے سے ہوتا نہیں بی جے پی نے کوشش کی کیونکہ جس طریقے سے ایڈی کے وکیل نے وہ بات ٹرائل میں رکھی جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اور پورنٹ ایڈی کی اور پورنٹ پوری بی جے پی کی سوشل میڈیا کی آرمی تیار تھی کہ اس کو لے کے اڑو اور ایک جھوٹا نریٹیب بناو بگر اس سے کچھ ہوا نہیں اس سے کچھ ہوا نہیں ابھی سپریم کورٹ سے کل رہات نہیں ملتی پھر اگر نہیں ملتی تو دیکھیں میں سندیب جی بہت ہی پریکٹیکل آدمی ہوں اور ٹریکٹیکل ہی آپ کو بات بتاؤں گا بیل اس طریقے کے ماملوں میں سپریم کورٹ سے ہی ملتی ہے میں آپ کو کل کا ایک ادھارت دوں گا دو دن پرانا ہے جب چھتیز گھڑ کے اندر چناؤ سر پہ تھے تو اسی ایڈی نے پی ایم ملے کا کیس وہاں کے مکھے منتری کو بدنام کرنے کے لیے درج کیا ظاہر سی بات ہے اگر کل پرسو سپریم کورٹ نے ایڈی کو پٹکا رہا ہے اور اس پورے پی ایم ملے کیس کو کھارج کر دیا ہے مطلب کیس ہی ہٹا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس سے پہلے ڈسٹرک کورٹ بھی گئے ہوں گے وہ بیچارے وہاں انہیں رہات نہیں ملی اس کے بعد ہائی کورٹ گئے ہوں گے وہاں رہات نہیں ملی مگر سپریم کورٹ یہی دوبتے کو تنکے کا سہارہ چھتیز گھڑ کا ماملہ ہو دلے پریے کا ماملہ ہو اب اسی سے ہی امید باندے بیٹھے ہیں اب سندیب جی اس کو آپ یہ مجھ سوچ لیجیے گا کہ میں ہائی کورٹوں میں وشواس نہیں کرتا میں ان کا بہت سممان کرتا ہوں میں تو سوچ بھی نہیں سکتا ہائی کورٹ کے اوپر کی کہ ان کے بارے میں سممان کے بینا کوئی بات کر سکتا پر دلے پریے کا ماملہ میں ہائی کورٹ نے کہا کہ چناوی ٹائم ہے اور وہاں پر سممان کے ساتھ اعتراج ہے دیکھیں ہائی کورٹ نے دو تین بار یہ بات بولی کہ ساہب یہ مکھے منتری ہیں مگر کانون سب کے لیے ایک ہے میں مانتا ہوں کانون سب کے لیے ایک ہے اور پورے سممان کے ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خبر بھی سندیب جی آج کی خبر ہے اور اسی ہائی کورٹ کی بینچ اور بہت سممان کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں جسٹس سونکانتر شرما جی نے دلی پرے کر کے ایک آدمی ہے یونین مینسٹر رہے ہیں کوئلے گھوٹالے میں کنوکٹ ہیں کنوکٹ مطلب ان کے اوپر ذرم جو ہے ثابت ہو گیا ہے تین سال کی سجا ہوئی ہے ان کی کنوکشن سٹے کرتے ہوئے اسی بینچ نے آئی کورٹ کی کیا کہا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ان کو جو ریلیف دیا گیا یہ کہا گیا ہے کہ while granting رید ریلیف the court also took into the consideration his long long political career during which he became the union minister on several occasions as well as noted the elections are to be held in 2024 he is 71 years of age multiple appeals cross appeals have been filed in this case which will take time to be heard and are not likely to be heard and decided in the nearest future in this case the applicant that is Mr. Dili pray prayer if it is not allowed he will lose the chance to contest election and an irreversible consequence will be faced تو انہوں نے کہا کیونکہ Dili pray 3 سال کی سزا پا چکے ہیں کوئلے گھوٹالے میں مگر 71 سال کا ان کا کریئر 71 سال کی ان کی عمر ہے لمبا پولیٹیکل کریئر ہے یونین منسٹر رہے ہیں تو اگر ان کو ان کی سزا کو stay نہیں کیا گیا تو ان کا chance چناو لڑنے کا رہے جائے گا اور ان کا اطلبہ مقصان ہو جائے گا نہیں سر یہ اس اخبار میں تو یہ صاحبہ کوئی بات پتا ہو سکتی ہے مگر اس اخبار کے اندر ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جو دلی pray ہیں وہ BJP کی طرف سے اڑیسہ سے چناو لڑنے والے میں یہ توبہ توبہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہائی کوٹ کے کسی جسٹس کو توبہ سممان کے اندر کوئی کمی نہیں پر سوال تو آپ نے اچھال دیئے ہیں بہت سارے بہت بہت شکریہ